السلام علیکم دھیروں دعوں کے ساتھ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ دیس پر دیس میں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر اس وقت آؤ میرا بلاک دیکھ رہے ہیں ہستے بستے مسکراتے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اپنی فیملیز میں تو دل کے اتھا گرائیوں سے دعا گو ہوں کہ مولا اکریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو تنگ دست ہیں ان کو خوش خالی عطا فرما اور جو پرشان حال ہیں ان کی پرشانیوں کوئے دن دور فرما آمین آمین اور خصوصی طور پر جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما اپنے پیارے حبیب کے صدقے آمین آمین اور جو کردار ہیں اللہ پاک ان کے کرد اتارنے کے لئے ان کے لئے بہتر سے بہتر وسائل عطا فرما آمین سم آمین تو بڑھتے ہیں جی اپنے ولا کی طرف اور والیکم السلام والیکم السلام تو آج میں آئی ہوں یہاں شادی پر تو اندر جا کر آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو ویو میں کرواتی ہوں دکھاتی ہوں میرے ساتھ رہیے جڑے رہیں دیکھتے رہیں ماشاءاللہ سے چلیں جی ان سائیڈ کا منظر ماشاءاللہ سے آج جی مہندی ہے تو بہت ہی پیاری ڈیکوریشن سب سے بڑھ کے نا دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا بچیوں اور بچوں کے نصیب جو ہے نا وہ اچھے کرے کہ جس گھر میں وہ جائیں وہاں پر وہ خوشی خوشی جو ہے نا وہ اپنے قدم جو ہے نا وہاں پر رکھیں اور وہاں پر خوشی خوشی جو ہے نا اپنی دنگی کا آغاز وہ کریں آمین سمامی موسیقی 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 جیداد ویرہ بھی کافی تھی لیکن جناب جوہنا رہتے اکیلے تھے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا ایک دن بیٹھتے ہیں اکیلے میں تو سوچتے ہیں کہ اب میں تو بڑا ہوتا جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کہیں میں مری جاؤں تو میرے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے میرے بینک میں جتنے پیسے ہیں میری زمینے ہیں یہ تو سارا کا سارا جوہنا میرے بعد یہ گاؤں والے اس پر قبضہ کر لیں گے تو میں کیا کروں اب ان کا سوچ و بیچار میں بیچارہ بیٹھا تھا دو چار گھنٹے بیٹھا رہتا ہے اسی سوچ و بیچار میں تھک ہار کرنا نید آ جاتی ہے تو دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ چلو رات گزارتا ہوں تو صبح جو ہے کچھ ات کا انتظام کرتا ہوں صبح ہو جاتی ہے صبح جو جناب جی اڑتے ہیں موہا دوتے ہیں ناشتہ ویرا تھوڑا بہت کرتے ہیں کیونکہ کنجوز بہت تھے کھانے پینے میں بھی جو بہت جو ہے نا وہ دیکھتے کہ میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں اگر ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے ان کے در پر آ جاتا اسے بھی وہ کچھ نہ دیتے خالی آتھ لٹا دیتا تھا کیونکہ وہ انتہائی درجے کا کنجوز تھا اب وہ کیا کرتا ہے کہ بازار جاتا ہے اپنے جو ہے نا بینک میں جتنا بھی روپیہ پیسہ تھا وہ نکلواتا ہے وہ گھر لے آتا ہے پھر دوسرے تیسرے دن جاتا ہے جو زمین اس کے پاس ہے اس کا سودا کر آتا ہے اسے بھی بیج ڈالتا ہے پھر کیا کرتا ہے کہ دل میں سوچتا ہے اب یہ جتنا پیسہ میں گھر لے کر آ گیا ہوں اب میں اسے رکھوں تو رکھوں کہاں بازار جاتا ہے دو چار افتے گزرتے ہیں بازار جاتا ہے وہاں پر جو ہے نا روپے پیسے سارے دیتا ہے ان سے نا سونے کی جو اینٹے ہوتی ہیں اور چاندی کے اس طرح کی جانا وہ کچھ سکے ویرہ لے کرنا وہاں سے آ جاتا ہے ساتھ دو مٹکے بھی لے آتا ہے جو پانی والا گھڑا ہوتا ہے نا گاؤں ویرہ میں جو ہم استعمال کرتے تھے جس میں پانی ڈالتے ہیں بھر گھر لاتے تھے کونے سے تو ان دونوں دو گھڑے جو ہوتے ہیں دو مٹکے ایک میں چاندی ڈالتا ہے اور دوسرے میں سونا ڈالتا ہے پھر سوچتا ہے کہ اب ان دو گھڑوں ان کو میں کہاں چھپاؤں ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کرو کہ جو سین میں جو انا گھڑا کھو دو اور اس میں ان کو چھپا دو کنجوس تو وہ تھا ہی لیکن اوپر سے جناب جو احمق بھی تھے بے وقوف بھی تھے اب یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ جو اگر وہاں سے لے کر آ گیا ہوں تو یہاں گھر پہ دبانے لگا ہوں تو اللہ نہ کرے اگر میں نہیں رہتا ہوں تو پھر بھی یہ کسی نہ کسی کے کام تو آئے گا برحال ان کی سوچ تھی اپنی سوچ کو جو انا وہ جاری رکھتے ہوئے ان کو نہ گھڑے ان دو مٹکوں کو وہ زمین میں دبا دیتے ہیں اب پھر کیا ہوتا ہے کھانے کو تو اپنے پاس کچھ تھا نہیں روپیہ پیسہ اپنے پاس تو کچھ بچا نہیں تھا جو روپیہ پیسہ تھا وہ تو سونا چاندی خرید کر لے آئے تھے جناب کیا کرتے ہیں کہ گاؤں میں نہ یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ تھا نہ وہ تو چور لوٹ کر چلے گئے ہیں میں کنگال ہو گیا ہوں میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تب گاؤں کے لوگ جو انا وہ ترس کھا اگر نہ کیا کرتے اس کو کھانا پینا دیتے کپڑے ویرا کب انتظام انہوں نے کیا رہشکہ بھی کیا سب کچھ انہوں نے اس کے لیے کیا کہ چلیں جو اینا ایسا ہے کہ گھر میں جو بوکھا پیسہ پڑا رہتا ہے یہ گھر ہی تو اس کے پاس بچا تھا امارے پاس آجا یہاں پہ رہ لے ٹھیک ہے ہم کھانا ویرا بناتے ہیں تو بھی کھا لی اگر دو چار دن تو اس نے وہاں پر کھانا کھایا پھر دل میں سوچا اگر ان کے گھر پہ رہ کر میں کھانا ویرا کھا رہا ہوں تو میری باقی زنگی بھی ایسے گزر سکتی ہے اس نے بولا بھئی نہیں میں اپنے گھر میں رہوں گا اور مجھے کھانا پینا جو انا وہاں پر دے دیا کروں میں آیا کروں گا لے جایا کروں گا انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے جناب جی گھر آ جاتے ہیں گھر آ جاتے ہیں دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ باقی زنگی تو بڑے آرام سے گزرے گی کہ ساری چیزیں تو میں نے سین میں دبا دی ہیں اور باقی زنگی میں جو کچھ کھانا پینا گیا تو میرے گاؤں ویلے میرا اٹھا رہے ہیں لیکن یہ بات بھی چند دنوں تک بنی ہوتا کچھ یوں ہے کہ بہت تیز تیز بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے آندھی تو فان آتا ہے دیکھ 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 دیں پانی جو گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے جب بہت تیز بارش ہوتی ہے گاؤں کی جو گلیاں ہوتی ہیں سین ویرا پانی سے بھر جاتے ہیں کیونکہ کچھے ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوا کہ گاؤں والوں کے جو سین تھے وہ اتنا پانی ان کے بھر گیا آدھ آدھ جو ان کا دروازہ تھا اس میں ڈوب گیا اب جو اس کا گھر تھا ساری تھوڑا سا میرا گلہ سٹل خراب ہے تو کیا کرتا ہے کہ یہ نہ اپنا دیکھتا ہے کہ میرے سین میں بھی پانی بھر گیا ہے تو کیوں نہ میں باہر نکلوں اور یہ پانی جو ہے نہ اس کو نکالنے کا کوئی جو ہے نہ طریقہ کرو تاکہ پانی نکل جائے یہ نہ ہو کہ میرے یہ دونوں مٹکے بھی جو ہے نہ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں اب باہر جناب جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو فان اتنا تھا بارش اتنی تھی کہ سارے بھیگ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے اندر آجا بارش رکھتی ہے تو اس کو تو بہت ہی پریشانی پڑ جاتی ہے کہ جب سین میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے دونوں گھڑے غائب ہیں دونوں گھڑے ہی نہیں ہیں کہیں وہ بہگے تھے پانی اتنا زیادہ کھڑا ہو گیا تھا بارش اتنی تھی کہ جو گھڑے تھے نہ وہ نکل کرنا ساتھ ہی ایک کھیت تھا نہ کسان کا تو وہاں پر جو ہے نہ چلے گے اب جو کسان تھا وہاں پر کام کر رہا تھا اس کی نظر پڑی دو مٹکے آ رہے ہیں یہ پانی میں تیرتے تیرتے تو اس نے کیا کیا کہ وہ دونوں مٹکے جب اٹھائے تو دیکھا تو ان کے اندر سونا اور چاندی اب ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب کوئی بندہ جو ہے نہ کسی کوئی ایسی مالدار چیز دیکھتا ہے تو اس کا زین جو ہے نہ تھوئے دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جاتا ہے کیوں نہ میں ان کو چھپا لو لیکن جو کسان تھا نہ بہت ہی رحم دل تھا بہت ہی رحم دل تھا اور خوف خدا تھا اس کے دل میں تو اس نے کیا کیا دونوں مٹکے وہ اٹھائے تو وہ مسجد میں چلا گیا وہاں پر اس نے نہ اعلان کروا دیا اعلان کروایا کہ جو بھی جو ہے نہ اس کا مالک ہے اقدار ہے وہ آئے اور پیچان کروایا اور یہ دونوں مٹکے اپنے سونر چاندی کے لے جائے ادھر یہ جو دوسرا تھا کنجوس آدمی اس کا تو بہت برا حال تھا یہ تو بیمار پڑ گیا تھا کہ جب اس نے دیکھا تھا کہ میرے مٹکے دونوں غائب ہیں جب اس کوئی کانوں میں بھی وہ آواز پڑتی ہے کیا کہتے ہیں اعلان کی مولوی صاحب جو اعلان کر رہے تھے وہ بھاگتا بھاگتا وہاں پر جاتا ہے رو دھو کرنا اپنی ساری بات جو انا گاؤں والوں کو بتاتا ہے پہلے تو گاؤں والوں نے اس پر شک کیا انہیں کہا نہیں یہ جوٹ بول رہا ہے کیونکہ پہلے یہ کہتا تھا کوئی لوٹ کر لے گیا ہے تو اب جب اس نے یہ سنا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے غریب ہو گیا ہوں تو اب بھی جو انا یہ مالک بن رہا ہے ان دو گھڑوں کا ان دو مٹکوں کا لیکن اس نے جو انا پاؤں بھی پکنے پڑ تو اس نے کہا کہ میں آگے پاؤں بھی پکڑوں گا لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انا کیا کہتے ہیں دونوں مٹکے میرے ہی ہیں اب پھر گاؤں وال نے کیا جو انا پس میں فیصلہ کیا ان نے کہا اگر اسی کے ہے نا تو ایسا کرتے ہیں کہ آدھا آدھا کرتے ہیں یہ جو کسان ہے نا آدھا اس کو دے دیتے ہیں آدھا اسے دیتے ہیں کہ اس کی امانداری کو دیکھتے ہوئے لیکن اب آگے سنیں کہ کسان نے کیا کیا کسان نے کیا جواب دیا وہ جو آدمی تھا رحمدل اس نے کہا نو میں یہ کسی صورت بھی اس کے آدھا حصہ نہیں لوں گا کیونکہ میرے نصیب میں جو ہے وہ میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے میں اپنے نصیب کا کھا رہا ہوں اور آج اگر میں اس کا لیتا ہوں یا میں چھپا لیتا تو میرے پاس جو تھا وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا میں اس کا حصہ نہیں لوں گا اس کو یہ دیے جائیں اور مجھے جو میرے رب نے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں خوش ہوں اپنے زندگی خوش ہی خوش ہی گزار رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں وہ کتنا نیک آدمی تھا کیونکہ آج کال ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن وہ بہت نیک آدمی تھا اس نے انکار کر دیا اس نے دونوں مٹکوں میں سے کچھ بھی نہیں لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ بدلے میں دیا بہت کچھ بدلے میں دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہوتا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہئے ہمیں خوش رہنا چاہئے اور اگر کسی کی کوئی امانت ہمارے طرف آ جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہئے جل سے جلد ہم اس اصلی حقدار جو ہوتا ہے اس کا اس تک ہم لوٹا دیں امانت میں خیانت نہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ عجر و سواب عطا فرماتا ہے جب ہم امانت جو ہوتی ہیں اسے اصلی حال میں اصلی صورت میں واپس لوٹاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہےنا ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سم آمین امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہےنا قصہ بہت ہی پسند آیا ہوگا تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن اجازت چاہنے سے پہلے امیشہ کی طرح مختصر سی بات امیشہ کی طرح مختصر سی بات خدا تعالیٰ کے طرازوں میں بھرکوں اجابوں مسلوں اور تصویوں کا دھیر لگا ہوگا پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا کہ جب خدا تعالیٰ صرف نیتے تولنے کا حکم دے گا اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا اور اپنے فیملی کا دھیروں کیا رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ بلاگ میں بشرت زنگی تب تک لئے اجازت اللہ حافظ